تو کوشش کریں گے کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے تو ویسے تو یہودیوں کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے اس میں ان کو دنیا میں کہیں موں چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی اور ان کی شناخت ایک سوال بن کر رہ گئی تھی خاص طور پر یورپ میں یہاں پر یہودی ہونا ایک گالی کے مترادف تھا لیکن ہم اس کہانی کا آغاز 1799 سے کرتے ہیں جب عرب ممالک پر فرانسیسی جنگی مہم کا دوران نیپولین بونا پارٹ نے ایک اعلان جاری کیا جس میں فلسطین کو یہودیوں کے لیے ایک الگ بطن کے طور پر پیش کیا گیا جس کے ذریعے نیپولین اس خطے میں فرانسیسی اثر و رسوک کو قائم کرنا چاہتا تھا مشرق وستہ میں یہودی ریاست کا نیپولین کا نظریہ اس وقت تو کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس نظریہ کو دوبارہ 19 سدی میں انگریز حکومت کی طرف سے پذیر آئی ملی انٹی سیمیٹیزم یعنی یہودیوں کے ساتھ تعصب اور امتیازی سلوک کے ریاکشن میں 1897 میں تھیوڑر حرزل نامی ایک شخص کی زیر نگرانی زائنیزم یعنی سہہونیت نامی ایک قوم پرس تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ بطن کا قیام تھا جس کے لیے فلسطین کے علاوہ ایسٹ افریقہ کے مختلف علاقوں پر غور کیا گیا لیکن یہودی روایات کے مطابق چونکہ فلسطین کی زمین ایک یہودی ریاست کے آئیڈیا سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی تو فلسطین کو ہی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے چن لیا گیا 1880 کی دہائی میں فلسطین میں پہلے سے مجود یہودی یعنی یشوف کہا جاتا تھا آبادی کا صرف تین فیصد تھے 1882 کے بعد یورپی اور روسی حکومتوں سے تنگ ہزاروں یہودیوں نے فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اب فلسطین جو 1516 سے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور چونکہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں بریٹش کے خلاف لڑ رہی تھی تو پہلی جنگ عظیم میں بریٹش کی کامیابی کے بعد فلسطین بھی اس طرح بریٹش کے کنٹرول میں آ گیا 1917 میں برطانوی منڈیٹ کے بقاعدہ آغاز سے قبل ہی انگریز حکومت کی طرف سے بیلفورڈ ڈیکلیریشن ایشو کیا گیا جس میں زائنیس تحریک سے یہ وعدہ کیا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ گھر کے قیام کے لیے مدد کی جائے گی بیلفورڈ ڈیکلیریشن برطانیہ کے فورن سیکٹری آرثر بیلفورڈ کی جانب سے ایک خط کی صورت میں سامنے آیا جس میں برطانوی یہودی کمیونٹی کی ایک اہم شخصیت والٹر روتس چائلڈ کو مخاطب کیا گیا تھا بیلفورڈ ڈیکلیریشن ایک انتہائی متنازع ڈاکومنٹ تھا اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یورپی حکومت کا ایک غیر یورپی علاقے کو پر اپنا فیصلہ سنانا اس میں لوکلز کو بلکل ایک دور کر دیا گیا ہو انتہائی غیر مناسب تھا پھر یہ انیس سو پنڈرہ کے حسین مکمون مہائدے کی خلاف فرضی بھی تھی اس میں بریٹن سرکار عربوں سے یہ وعدہ کر چکی تھی کہ وہ عربوں کو سلطنت عثمانیہ سے آزادی دلوائیں گے پھر یہ سائک سپائکٹ ایگریمنٹ کی بھی خلاف فرضی تھی جب انیس سو سونا میں بریٹن نے فرنچ سے یہ وعدہ کیا کہ فلسطین کا زیادہ تعلیلہ کا بینل اقوامی انتظامیہ سنبھالے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انگریز سرکار کو ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ ان تمام خلاف فرضیوں کے باوجود ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برطانوی حکومت میں بہت سے لوگ زائنس اورگنائزیشن سے تعلق رکھتے تھے اور اس وجہ سے سہہونیت برطانوی حکومت میں اپنا اثر و رسوک قائم کر چکی تھی اس سب میں شائن ویزمین کا کردار انتہائی اہم تھا جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی کاؤس کے لیے بہت محنت کی تھی جس کی وجہ سے برطانوی حکومت کے ٹاپ لیول کے اہدے داروں سے اس کے بہت اچھے مراسم ہو چکے تھے اور یہی ویزمین بعد میں اسرائیل کا پہلا صدر بھی بنا اس کے علاوہ فلسطین پر کنٹرول سے برطانیہ کا مصر اور سویز کے نال کیونکہ ایک انتہائی اہم تجارتی روٹ ہے اس پر بھی اثر و رسوک قائم کیا جا سکتا تھا سہہونیوں کا ساتھ دینے کی ایک اور وجہ امریکہ اور روس میں موجود یہودیوں کی حمایت حاصل کر کے ان حکومتوں کو جنگ میں کامیابی تک ساتھ رکھنا بھی ہو سکتا ہے بہرحال بیلفور ڈیکلیریشن جاری کر دیا گیا اور اسی کاغذ کے ٹکڑے کو جواز بنا کر سہہونی یہودیوں نے نقبہ جیسے مقروح پلین کو سارا انجام دینے کا لیگل سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیا جس کا عرب ممالک اور فلسطین سے سخت رد عمل سامنے آیا اور اس طرح 1919 کے بعد برطانیہ کی مدد سے سہہونی حجرت میں بے پناہ اضافہ ہوا 1922 سے 1935 کے دوران یہودیوں کی آبادی کل آبادی کا 9 فیصد سے بڑھ کر 27 فیصد ہو گئی اس کی وجہ سے لاکھوں ایسے فلسطینی جو قرائے دار کے طور پر رہ رہے تھے وہ بے گھر ہو گئے کیونکہ ان یہودیوں نے وہاں کے زمین داروں سے زمینیں خرید لی 1933 سے 1936 کے دوران جرمنی میں نازیوں کے قددار میں آنے کی وجہ سے 30,000 سے 60,000 مزید یہودی فلسطینی ساحلوں پر پہنچے پھر 1936 میں فلسطینی عربوں نے برطانیہ اور اس کی سہونی کولونیالیزم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جس کو برطانوی سرکار نے کچل کر رکھ دیا جس کے نتیجے میں کم از کم دو ہزار گھروں کو تباہ کر دیا گیا نو ہزار فلسطینیوں کو حیاظتی کیمپوں میں رکھا گیا دو سو فلسطینی رہنماؤں کو ملک بدر کر دیا گیا اس بغاوت کے اختتام تک فلسطینی مردوں کی دس فیصد آبادی کو زخمی حلاق یا پھر ملک بدر کر دیا گیا پھر جب اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت کو کچھ ہوش آیا اور انہیں محسوس ہوا کہ فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں تو انہوں نے یورپ سے آنے والے کچھ یہودیوں کی ہجرت پر کچھ مقام مات پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی برطانیہ نے جس جانور کو اب تک پال کر رکھا تھا وہ اب اتنا طاقتور ہو چکا تھا اور ایسا ہی ہوا انیس سو چھوٹالیس سے جب ہولو کاس سے بھاگے ہوئے یہودیوں کی ہجرت پر برطانیہ نے پبندی لگانے کا فیصلہ کیا تو بہت سے سہونی جنگ جو گروپس نے برطانیہ کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا سہونی اورگنائزیشنز نے برطانیوں کے خلاف کئی حملے کیے جن میں سے ایک انیس سو چھالیس میں کنگ ڈیویڈ ہوتل پر حملہ بھی تھا جو کہ ایک بریٹش ہیڈ کورٹر تھا اس حملے میں نو افراد مارے گئے پھر برطانوی حکومت نے وہی کیا جو وہ ہر جگہ کرتے ہیں جب اپنا پھیلایا ہوا گان حد سے بڑھ جائے تو اس کو کسی اور کے سر پر تھوک کر خود بھاگ نکلو انیس سو سنتالیس میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں ہونے والی تباہی کو یونائٹیڈ نیشنز کے حوالے کر دیں گے اور خود بھاگ جائیں گے 29 نومبر 1947 کو یونائٹیڈ نیشنز نے ریزولوشن 181 پاس کی جس میں فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا کہا گیا یہودی جو عبادی کا ایک تہائی تھے انہیں علاقے کا 55 فیصد حصہ الارٹ کیا گیا یہودیوں کو دیگئی زمین میں تمام اہم شہر تھے اور ہائفہ سے جافہ تک کی اہم ساحلی پٹی بھی شامل تھی اس پلان کے تحت عرب ریاست اہم ذرائی زمینوں اور بندرگاہوں سے محروم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے فلسطینیوں نے اس پلان کو مسترد کر دیا جبکہ یہودیوں نے اس کے نتیجے میں آزادی کا اعلان کر دیا اور اسرائیل کی ریاست کا قیام اس طرح عمل میں آیا قرارداد کے فوراً بعد عربوں اور سہہونی فوجوں کے درمیان جنگ کا اعلان ہو گیا فلسطینیوں کے برعکس یہودی جو کہ برطانیہ کے ساتھ ہونے اور جنگوں میں لڑنے کی وجہ سے اچھے ٹرین تھے اور برطانیوں کا اسلحہ بھی رکھتے تھے انہوں نے بربریت کا ایک ایسا دور شروع کیا جس کو نقبہ کے نام سے آج تک یاد رکھا جاتا ہے